عورت از قبیل جن سے انسان نہیں ہم شکل ضرور ہے انسان کی انسان کے بچوں کی نسل کی افضائش کا ذریعہ بھی ہے انسانوں کی طرح بولتی بھی ہے کلام بھی کرتی ہے اور کھانا پینا بھی انسانوں کی طرح ہے لیکن از قبیل جن سے انسان نہیں ہے یہ میں کسی پڑے لکھے کی بات آپ کے سامنے رکھی بودھ کہتا ہے زمانہ جس کا مطرف ہے وہ کہتا ہے کہ عورت بدی کا سرچشمہ ہے اگر خدا کا قرب پانا ہے تو عورت کے وجود سے اپنے آپ کو تمہیں دور کرنا پڑے گا عورت کی قربت برائیوں اور بدیوں کی طرف لے جاتی ہے عورت کا وجود بدی کا سرچشمہ ہے میں صرف دو مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں اور میرے مصطفی نے فرمایا مجھے آئیشہ کے بستر میں وہی آتی ہے اب لاؤ ان مذاہب کے ماننے والوں کو اور ان فلسفیوں شاعروں اور عدیبوں کو اور ان کے سارے فلسفے ایک پلڑے میں رکھ دو میرے مصطفی کا ایک فرمان ایک پلڑے میں رکھ دو تو اس کائنات کو جو ظلمتوں سے بری ہوئی تھی روشنی دی ہے تو آمنہ کے درے یتیم نے دی ہے وہ عورت جو بدی کا سرچشمہ کہلاتی تھی اگر وہ بیوی ہے تو کہا کہ مجھے اس کے بستر میں وہی اتر دیا اور اگر یہ ماں کے روپ میں ہے تو جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا گیا بہن کو تقریم دی بیوی کو عزت دی بیٹی کے وقار کو دنیا کے سامنے رکھا غلاموں کو پستیوں سے اٹھا کے اوجے سوریہ کی منزلوں تک پہنچایا اور ان کو انسانوں کے برابر باقاعدہ حقوق فراہم کیے اور عملی غلامی کو ختم کر دیا اور غلاموں کو آزاد کرنے کی ترغیب دے کے بتایا کہ اسلام کیا نظام حیات لے کر آیا کتنا ستھرہ نظام اسلام لے کر کے آیا کتنا پاکیزہ دین لے کر اسلام آیا ہے یتیموں کو بیواؤں کو اراملہ کو مساکین کو کسیر الایال لوگوں کو غرابہ کو کس طرح ان کی عزت نفس کے ساتھ ان کو آگے بڑھایا اور زندگی میں آگے بڑھنے کے موقع فراہم کیے یہ اسلام ہے اور اسلام کے دم سے ہی یہ نور روشنی اور جالے پھوٹتے ہیں اللہ جللہ شانہو ہمیں اس موسمے رحمت کی برکت نصیب فرمائے اس لئے کسر سے درود و سلام کی محافل کا انعقاد کیجئے اپنے گھروں کے اندر روزانہ کی بنیاد پہ فجر کے بعد کا وقت رکھ لیں یا مغرب کے بعد کا یا عشاء کے بعد کا اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے روزانہ کی بنیاد پہ درود و سلام کی محافل کا انعقاد کریں مسجدوں میں محلوں میں فیکٹریوں میں جہاں جہاں ہیں حضور کے نام کی مجالس کا انعقاد کریں درود کی محافل کا انعقاد کریں حضور کی صیرت کی محافل کا انعقاد کریں زمانے کو حضور کی صیرت بتائیں یہ موسم ایسا ہے کہ دلوں کا رجحان ہے تو اس سے برپور فائدہ حاصل کریں اور بتائیں کہ صاحب ملاد کی صیرت باکمال کے رنگ کیا تھے اور پھر اس کو اپنے اندر اتارنے کی عملن کوشش کریں تاکہ حضور کے ساتھ محبت اصل روپ کے اندر ہمارے سامنے آئے کہ جس سے پیار کرتے ہیں اس کی عملی زندگی کو کس طرح ہم اپنے اندر اتار کر کے اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں